سلام علیکم فلائٹس کب اوپن ہو رہی ہے عرب نے پاکستان کے لیے تیس دن کے لیے ویزا فری کر دی اب بہت سی اپ ڈیٹس ہیں ویڈیو کرنٹ تک دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں یا ایکسپائر ہونے والے ہیں ان کے لیے دبائی کی ایک پیغام ہے آپ لوگ کے لیے اور آپ اپنے ویزے کا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں وہ سب بتاؤں گا اور فلائٹ کب اوپن ہو رہی اس کے بارے میں بتائیں گے اور پاکستان کے لیے فری ویزا دے رہے ہیں عرب میں ایک ایسا ملک ہے وہ بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ چلیں کہ جن لوگ کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے ایکسپائر ہونے والے ہیں انہوں نے جی ٹی آر ایف کی ویب سائٹ میں آپ اپنے ویزے کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح ہم نے دو ہزار بیس میں کرونا میں ہم نے بین کر دیا تھا فلائٹیں بند کر دی تھی جب فلائٹیں کھلیں اور جنہوں نے ویزے لیے ہوئے تھے جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے اور واپس نہیں آسکے ان کے ویزے ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا تھے اور یہ اچھی خبر ہے انشاءاللہ انہوں نے آپ کو گرین سگنل دے دیا ہے اب آپ کے ویزے ایکسپائر ہو یا ایکسپائر ہونے والے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خیر خیئے سے انشاءاللہ اپنی منزل میں پہنچ جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ فلائٹ پہلے پندرہ جولائی کو اپن ہونی تھی پھر کتیس جولائی کر دیا کتیس جولائی کو اپن ہونی تھی مزید آگے بھرانے کی بجائے اگر انہوں نے بھرانا تھا آگے فلائٹیں اپن نہیں کرنی تھی تو مزید یہ چہدہ سگست کو جاتی بات تو انہوں نے ابھی دو دن گزرے تو اب اعلان کر دیا کتیس جولائی کی بجائے پچیس جولائی کو فلائٹ اپن ہوں گی اس کا مطلب ہے انشاءاللہ امید ہے کہ کھل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کتر نے پاکستان کے لیے ٹوریس ویزا جو ہے فری کر دیا کوئی چارجز نہیں ہے تیس دن کا فری کتر کا ویزا ملے گا اور کتر نے یہ بھی کہا ابھی میں نیوز پڑھ رہا تھا باقی اب کتر لائن والوں سے بھی خبر لے لی جائے گا کتر نے یہ نیوز میں میں نے سنایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ٹیس دن کا ویزا لیتے ہیں بلکل فری ہے اور تیس دن کا ادھر جا کے مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا تو یہ بارالخبر یہ تھی اور پتہ کر لی جائے گا فلائٹ بھی اس وقت تک نہ بک کروائیں جب تک پچیس جولائی آئے نہ تاکہ آپ کے پیسے ٹائم بیسٹ نہ شارجہ نے پبندی لگا دی ہے شارجہ نے پبندی یہ لگائی ہے شارجہ میں جو بڑے بڑے ٹرک اور ٹرالے اور کنٹینر چلتے تھے انیس جولائی سے لے کے تیس جولائی تک ان پر پبندی ہوگی شام پانچ سے لے کے دس بجے تک جو ہے ٹرالے نہیں کر چل سکیں گے نہیں چل سکیں گے اور اس کے بعد چوبی سے شروع ہوں گے اس کے بعد ایکسپو کی ٹکٹیں سیل ہونا شروع ہو گئی ہیں ایکسپو کی جو ٹکٹ ہے آپ کو بتاتے ہیں وہ کتنے کی سیل ہو رہی ہے اگر آپ ایک دن کی ٹکٹ لیتے ہیں ایکسپو کی تو وہ پچانوے دیرم کی ہے اگر آپ ایک تیس دن کے لیے ایکسپو میں ان آؤٹ ہونا چاہتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ایکسپو شروع ہو گیا آج سے ٹکٹیں سیل ہونا شروع ہو گیا تیس دن کے لیے جو ٹکٹ ہے وہ ایک سو پچانوے دیرم کی ایک سو پچانوے دیرم کی چھے ماہ تک یہ ایکسپو لگنا ہے تو ایکسپو چھ ماہ تک لگے گا تو چھ ماہ اگر آپ انہا اٹھ ہونا چاہتے ہیں بہت ہی آپ جالے ہیں باغ دور کرتے ہیں چھ ماہ کی جو ہے ٹکٹ ہے چار سو پچانویں درم کی اس کے علاوہ دبائی میں کتنے بجے نماز ہو رہی ہے ابود ابی میں کتنے بجے نماز عید ہو رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے دبائی میں اگر آپ نماز پڑھنے جائیں گے ابود ابی جائیں گے جانما سا لے کے جائیں نماز لگائیں فاصلہ رکھیں گلے نہ ملیں یہ سب پابندیاں لگائیں ہوئی ہیں اور دبائی میں جو نماز ہو رہی ہے فائی فیفٹی سیمن پہ ہو رہی ہے صبح پانچ بچ کے ستانمی منٹ پہ ہو رہی ہے ابود ابی میں نماز ہو رہی ہے صبح چھ بچے یعنی کہ صبح چھ بچ کے دو منٹ پہ ہو گی آپ کو ذریبات پانچ دس منٹ پہلے پہنچنا پڑے گا تو جانما لے کے جائیں نماز لازمی لے کے جائیں کیونکہ کئی ماسک گھر بھول گئے یا گاڑی میں بھول گئے پھر آپ کو ٹائم بہت کم ہے کیونکہ نماز کا ٹائم انہوں نے بہت شورٹ کر لی ہے خطبہ وغیرہ جو بھی ہے وہ شورٹ کر دی ہے لوگ فلائٹس کے بارے میں پوچھ رہے تھے بڑی زبردست خبر آ چکی ہے فلائٹ کے بارے میں اب اچھی خبر ہے اس کو غور سے سنیں گے سمجھیں گے آپ کو پتا چلے گا آپ کے لیے پاکسن انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا کے لیے بڑی خوشکبری ہے ویزا فری کر دیا رب نے تیس دن کا اور ادھر جا کے بھی تیس دن ایک سرین بھی کروا سکتے ہیں پرستان کے لیے جو ہے ویزا ابھی فلائٹس کے بارے میں ایمیٹ سے لائن نے پاکسن انڈیا کے لیے فلائٹس جو ہیں وہ اپن کر رہے تھے پندرہ جولائی پندرہ جولائی آئی تو انہوں نے کتیس جولائی کو کہا پاکسن انڈیا میں فلائٹس اوپن ہوں گی کتیس جولائی کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کتیس جولائی کے بعد فرسٹ اگست سے پاکسن انڈیا والے جا سکیں گے تو جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ وقت گزرتا گیا سب نے یہی سوچا کتیس جولائی کو ابھی دو دن گزری تھے تو جناب ایمیٹ سے لائن نے اعلان کر دیا خلیص ٹائم میں آ گیا کہ اب کتیس جولائی کی بجائے پچیس جولائی کو فلائٹس اوپن ہوں گی لیکن یہ ان کی کہانیاں چلتی رہتی ہیں لیکن ہے تو اچھی نہیں ہو ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا عید کے بعد اوپن ہونی ہے اور عید کی چھٹی ہیں چوبیس کو ختم ہو رہی ہیں تو پچیس کو ریگولر ہوں گے کیونکہ توار کو تو یہ بڑی اچھی خبر ہے تو انشاءاللہ کیونکہ دیڑھ انہوں نے مزید آگے نہیں کی اگر انہوں نے نہ کھول نہیں ہوتی تو دیڑھ اور آگے کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے کتیس کی بجائے پچیس کر دی باقی آپ اللہ پاک آپ لوگ کے لیے آسانی ہے پیدرف میں آپ خیر کریئے سے انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچیں اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب قطر نے جو ہے پاکستان کے لیے تیس دن کا جو ویزا ہے وہ فری کر دی ہے اور تیس دن ادھر جانے کے بعد جو ہے ویزا مزید ایکسٹین کروا سکتی کسی ٹریولیزنسی جو قطر کا کام کرتے ہیں اس سے پوچھیں آپ کو بتاتے چلیں قطر نے جو ہے پاکستان کے لیے تیس دن کا ویزا فری کر دی ابھی میں خبر سن رہا تھا بڑی زبردست خبر ہے اور تیس دن آپ ادھر پہنچ دیا تیس دن ایکسٹین بھی کروا سکتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو پیچھے پابندی لگی تھی پاکستان پہ قطر کے ویزوں کی ابھی آپ ٹریول ایجنسی والوں سے بھی مشورہ کر لیجئے گا کہ کرنٹ اپ ڈیٹس کیا ہیں کیونکہ ابھی میں نے خبر سنی میں نے کہا خوش خبری آپ تک پہنچا ہوں باقی اب ٹریول ایجنسی جو قطر کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے جو ویزا مر رہا تھا آن ریائیور مر رہا تھا کریڈر کارڈ ہونا چاہیے آپ آن لائن ہی آن ویزا لے لیتے تھے کوئی امبیسی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے یہ تیس دن کا مر رہا ہے تیس دن کا ادھر جا کے آگے کروا سکتے ہیں یہ تھی اپ ڈیٹس اس کے علاوہ جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور ویکسین لگوار ہیں یا ویکسین لگوانے کا ارادہ کیا یا آج جانا چاہ رہے ہیں یا کل جانا چاہ رہے ہیں انہوں تک کہ اگر خبر نہیں پہنچی تو ان کو بتاتا چنو اب ویکسین نہیں لگے گی انیس جولائی سے لے کے بیس جولائی اکیس جولائی تک اب ویکسین نہیں لگے گی بائیس جولائی تیس جولائی چوبیس جولائی سے صبح آٹھ سے لے کے رات آٹھ بجے تک ویکسین لگائی جائے گی اور پھر چوبیس جولائی کے بعد پچیس جولائی آئے گی پچیس جولائی سے بھی جو روٹین پہلے چل رہی تھی وہی چلتی رہے گی اب آپ کو بتاتے چلیں اس بات کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ کہ ہے واقعی اگر قطر کا ویزا جو پاکستان کے لیے جو میں نے بھی خبر سنی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگی جو تیس دن کا ویزا فری کر دیا ہے اور پہلے بند تھے اب کھول دیا گیا ہے تو یہ اپ ڈیٹس لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر جس کو کنفرم پتا چل جاتا ہے اپنے دوستوں کی بتائیں جو جانا چاہتے ہیں پھر وہ اس طریقے ہیں آپ کو بتاتے چلیں قطر نے جو ہے پاکستان کے لیے تیس دن کا ویزا فری کر دیا ابھی میں خبر سن رہا تھا بڑی زبردست خبر ہے اور تیس دن آپ ادھر پہنچ دیا تیس دن ایکسٹین بھی کروا سکتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو پیچھے پابندی لگی پاکستان پہ قطر کے ویزوں کی ابھی آپ ٹریول ایجنسی والوں سے بھی مشورہ کر لی جیگا کہ کرنٹ اپ ڈیٹس کیا ہیں کیونکہ ابھی میں نے خبر سنی میں نے کہا خوش خبری آپ تک پہنچا ہوں باقی اب ٹریول ایجنسی جو قطر کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے جو ویزا مر رہا تھا آن ریائیور مر رہا تھا کریڈر کارڈ ہونا چاہیے آپ آن لائن ہی آن ویزا لے لیتے تھے کوئی امبیسی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے یہ تیس دن کا مر رہا ہے تیس دن کا ادھر جا کے آگے کروا سکتے ہیں یہ تھی اپ ڈیٹس اس کے علاوہ جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور ویکسین لگوار ہیں یا ویکسین لگوانے کا ارادہ کیا یا آج جانا چاہ رہے ہیں یا کل جانا چاہ رہے ہیں انہوں تک کہ اگر خبر نہیں پہنچی تو ان کو بتاتا چلوں اب ویکسین نہیں لگے گی انیس جولائی سے لے کے بیس جولائی اکیس جولائی تک اب ویکسین نہیں لگے گی بائیس جولائی تیس جولائی چوبیس جولائی سے صبح آٹھ سے لے کے رات آٹھ بجے تک ویکسین لگائی جائے گی اور پھر چوبیس جولائی کے بعد پچیس جولائی آئے گی پچیس جولائی سے بھی جو روٹین پہلے چل رہی تھی وہی چلتی رہے گی اب آپ کو بتاتے چلیں اس بات کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ کہ ہے واقعی اگر قطر کا ویزا جو ہے پاکستان کے لیے جو میں نے بھی خبر سنی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگی جو تیس دن کا ویزا فری کر دیا ہے اور پہلے بند تھے اب کھول دیا گیا ہے تو یہ اپ ڈیٹس لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر جس کو کنفرم پتا چل جاتا ہے اپنے دوستوں کی بھی بتائیں جو جانا چاہتے ہیں پھر وہ اس طریقے سے جانا سکتا بنا خیار رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرے جو سبسکرائب کرنے بیل آئیکنوں پرائس کرتے تاکہ نہیں سیا